نٹرن کا آغاز کریں گے آزاد کشمیر کے حلقہ ال اے ففٹین باق کے زمنی انتخاب میں تیر چل گیا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپس پارٹی کے سردار زیاء القمر پچیس ہزار سات سو پچپن ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے نون لیگ کے مشتاق منحاس نے بیس ہزار چار سو پچاسی ووٹ لیے سابق صدر عاصف زرداری نے کامیاب جیال امیدوار زیاء القمر کو مبارک بات سابق صدر عاصف زرداری نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے پر زلہ باق کی عوام سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سے کشمیر تک پیپلز پارٹی زندہ حقیقت ہے پہلے بھی پاکستان بچایا اب اسے سواریں گے چیرمن پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے زیاء القمر کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ کراچی اور ملتان کے بعد آزاد کشمیر کے زمنی انتخابات میں بھی تیر چل گیا کراچی سے کشمیر تک انتخابی کامیابیاں عوام کا پیپلز پارٹی کی پالسیوں پر مکمل اعتماد ہے بلاول بھٹو نے انتخابی مہم میں حصہ لینے والے کارکنان کو شاہ باش دی نشمیر میں انتخاب ہوا آزاد کشمیر کا حلقہ لے پندرہ باغ کا زمنی انتخاب جس میں کامیابی حاصل کی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار زیاء القمر نے اور پچیس ہزار سات سو پچپن بوٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل نون لیگ کے مشتاق مینحاس نے بیس ہزار چار سو پچاسی بوٹ لیے تو کامیاب جیال امیدوار زیاء القمر کو سابق صدر آصف علی زرداری نے مبارک بات دی اور پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے پر زلہ باق کے عوام سے اظہار تشکر بھی کیا جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی سے کشمیر تک پیپلز پارٹی زندہ حقیقت ہے پہلے بھی پاکستان بچایا اب اسے سماریں گے نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا وفاقی بجٹ کا حجم چودہ ہزار ارب روپے سے زائد ہوگا اگلے سال مالیاتی خسارہ سات ہزار ارب روپے سے بڑھنے کا امکان ہے تنخواہوں میں بیس فیصد اور پینشنز میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز ہے ایف پی آر نو ہزار دو سو ارب روپے کی ٹیکس وصولیاں کرے گا ایمپورٹڈ گارڈیوں موبائل فونز سمیت کئی اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھایا جائے گا نئے بجٹ میں پانچ سو ارب روپے کے ٹیکسوں کا نیا بوجھ لادنے کی تیاری کی جا رہی ہے سگرٹ کاسمیٹکس شیونگ آئٹمز چاکلیٹ کانفلیکس اور سیریلز مہنگے ہو جائیں گے مزید جانے کے بارے نوانے دے وقاس عظیم سے جی وقاس وفاقی بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے اور وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار آج سے پہر پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران پہلے بجٹ پیش کریں گے پھر یہ بجٹ کی دستاویزات سینٹ کے اجلاس میں بھی پیش کی جائیں گی اس سے پہلے وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہوگا اور کابینہ آر آکین کو بجٹ کی جو تجاویز ہیں بجٹ کی دستاویزات ہیں ان کے اوپر وزیر خزانہ عساق ڈار بریفنگ دیں گے آجندہ مالی سال کو جو بجٹ ہے اس کا حجم تقریباً چودہ ہزار عرب روپے سے زائد ہوگا جس میں ایف بی آر کو نو ہزار دو سو عرب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ دیا جا رہا ہے بہت ساری ایسی اشیاں ہیں جن کے اوپر اضافی پر اضافی ٹیکسز لگانے کی سفارش کی گئی ہے جس میں موبائل فونز ہیں گاڑیاں ہیں اور جو لگجری اشیاں ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس بڑھایا جا سکتا ہے وزیراعظم پیکج کے تحت تقریباً اسی عرب روپے کے نئے منصوبے ہیں جو کہ شروع کیا جا رہے ہیں جس میں وزیراعظم سولر پاور پروجیکٹ کے منصوبے ہیں تیس عرب روپے کے لاغت سے وزیراعظم لیپٹاپ اسکیم ہے بینشن کی مد میں تقریباً سات سو عرب روپے کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا جا رہا ہے کچھ بھی سستا نہیں ہوگا کیا ساڑھے چھ ہزار عرب روپے مالیاتی خسارے کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا تنخواہوں میں بیس اور پینشنز میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے آئندہ بجٹ کے اہم خد و خال جانیں گے ساتھی اینکر مہنور علی خان سے مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا بجٹ کا حجم تیرہ ہزار سے چودہ ہزار عرب روپے سے زائد ہوگا ایف بی آر کا حدب نو ہزار دو سو عرب روپے سے زائد مقرر کرنے کی تجویز ہے آئندہ بجٹ میں خسارہ سات ہزار عرب روپے تک پہن سکتا ہے کرزوں اور سود کی ادائیگی پر سات ہزار پانچ سو عرب روپے خرچ ہوں گے آئندہ بجٹ میں نان ٹیک سامدن دو ہزار آٹھ سو عرب روپے ہو سکتی ہے آئندہ بجٹ میں تیرہ سو عرب روپے سبسیڈی کے لیے مختص ہو سکتے ہیں آئندہ مالی سال ترقیاتی بجٹ گیارہ سو پچاس عرب روپے ہوگا آئندہ بجٹ میں سوبوں کو قومی محاصل سے پانچ رزار دو سو چھوالیس عرب روپے ملنے کا تخمینہ ہے لفاق کا بجٹ کا خسارہ شہ ہزار عرب روپے سے زائد ہوگا آئندہ بجٹ میں لفاق سو عرب روپے سے زائد خرچ ہونے کا تخمینہ ہے آئندہ بجٹ میں عرقین پارلیمنٹ کو نوے عرب روپے ترقیاتی سکیموں کے لیے ملنے کے آئندہ بجٹ میں وزیراعظم کی سکیموں کے لیے اسی عرب روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کا خسارہ جیڈی پی کا چھ اشاریہ چار فیصد رہ سکتا ہے وفاق اور سوبوں کا بجٹ خسارہ چار اشاریہ آٹھ سے پانچ فیصد تک رکھنے کا تخمینہ لگایا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بیس سے تیس فیصد بڑھنے کا انکان ہے آئندہ بجٹ میں وزیراعظم کیلئے چھے سو پچاس عرب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے جبکہ آئندہ بجٹ میں پنشن میں بیس فیصد اضافے کا امکان ہے آئندہ بجٹ میں پنشن کیلئے سات سو عرب روپے سے زائد رکھے جانے کا امکان ہے عام آدمی کو بجٹ سے زیادہ دلچسپی نہیں تاہم شہریوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے بعض شہریوں نے امید ظاہر کی کہ پی ڈی ایم کا بجٹ ہے تو عوام دوست ہو سکتا ہے ایک شہری نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ بجٹ سے عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے چیز لینڈ جا رہے ہیں ہر چیز مہنگی چیز مہنگی ہونڈی آٹا چینی کے ہو کوئی چیز سستی نہیں آگی جی کی کریے ہر چیز نو تیاک لگی پڑھی ہے آجا کسرہ مزدور بندے نے پسنا جی یہ دا انشاءاللہ تعالی مجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ غریب عوام کے لیے سوچے گی بجٹ عوام تو سنا چاہیے مجھے لگتا نہیں بجٹ عوام دوست ہو کیوں مگایا بہت ہو گئی ہے جو ہم چیز ایک سو روپے کی لیتے تھے وہ ہزار روپے کی میر گئی ہے ملک کی حالات ایسے ہیں کہ اس میں پاسیبل نہیں ہے عوام دوست ہو اس کی وہ اگر یہ کریں گے بھی نا تو وہ غلط کریں گے بجٹ سے تو یہی کہیں گے کہ عوام کو تھوڑا ریایت مل جائے گا اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کا حکومت آیا ہے ہم اس موجودہ سٹ اپ اور اس موجودہ حکومت سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف ملتا دکھائی نہیں دے رہا آپ کی بھی اتنی لائف ہو گئی ہے زندگی گزاری آپ نے آپ بتا دیں کہ کس بجٹ میں ہمیں یہ ریلیف ملے امیدیں تو بڑی ہیں بس اب دیکھیں آپ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے یہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے بالکل بھی نہیں عوام دوستوں کا کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ لوگوں کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اپر سے یہ بچڑ آ رہا ہے تو انتہائی مشکل ہو گیا ہے زندگی گزارنا پاکستان میں کوئی امید نہیں ہے مجھے بجٹ سے جو پچھلی حکومت سے ہمیں امیدیں تھیں پی ٹی اے کی جو ملتا دورے حکومت گزرا ہے وہ تو ہماری پوڑی نہیں ہوئی لیکن اس پر جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری آئے گی ہمیں امید ہے بجٹ سے ہر کسی کی امیدیں جو ہے نا ہر سال اچھی ہوتی ہیں لیکن جب بجٹ آؤٹ ہوتا ہے نا تو پھر سارے جو ہے نا وہ اپنی امیدوں پر ایسے لگتا جیسے پانی پھر گیا ہے ماضی کے حالات سے دیکھیں تو ایسا چھ امید تو بہت کم ہے کہ عوام دوست ہو لیکن نو ڈاؤٹ کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو انشاءاللہ کوشش ان کی یہی ہونی چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف کر سکیں ان میں دینا چاہیے تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ملکی معاشی صورتحال بہتر نہیں بجٹ میں ہمیں ریلیف نہ بھی ملا تو کوئی تکلیف نہیں بعض تاجروں نے سیلز ٹیکس کو اٹھارہ سے سترہ فیصد کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ہنگام اقدامات کرنا پڑیں گے دیگر تاجروں نے مہنگائی کے نئے توفان کا خدشہ ظاہر کیا تاجران بہستے تنظیم یہ توقع کر رہی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ تاجر دوس بجٹ ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ نامسائد معاشی حالات ضرور ہیں لیکن اگر ہمیں کوئی ریلیف نہ بھی ملا تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ملے گی اس بجٹ کے اندر اس بجٹ میں حکومت گاڑیوں پر مزید ٹیکسز لگا رہی ہے کار انڈسٹری جو ہے بلکل تباہی کے دھانے پر پہنچی ہوئی ہے مزید اس بجٹ میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس گورنڈ نے لگایا پھر یہ سمجھے کہ اس کار انڈسٹری کو بلکل دفنانے والی بات ہو جائے گی اس دفعہ تو توقعات رکھنا بیکار ہے بلکل کیونکہ ٹیکسزوں کی بھرمار کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مہنگائی کا توفان آئے گا اور اس سے مایوس ہی پھیل رہی ہے اور لوگوں میں کہ بجٹ آئے گا اور مہنگائی ہوگی موبائل کون آئی ٹی کا سیکٹر ہے اور اس پر تمام لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس سے ساری چیز لوگ روزگار پرام کر رہے ہیں اور لوگ اس سے روزگار حاصل کر رہے ہیں اگر اس میں آئی ٹی میں جو ہے اگر گورنمنٹ نے جو ہے یہ موبائل کون بھی جو اگر ٹیکس لگا ہے تو اسے ہی کاروبار تب ہو جائے گا ہمارے ہیں بجٹ تجاویز ایپی آر کو جو ہم نے دی ہیں ایپی آر کا کہنا یہ تھا کہ بجلی کے جو بل سے ہیں اس پہ پرسنٹ اس کے حساب سے دس پندرہ پرسنٹ جو بھی ہم اگری کرتے ہیں اس کے حساب سے وہ ٹیکس لے آیا ہے ہم نے اس کی اس کو منع کیا ہے کیونکہ ویسے بجلی کے بل اور سرکولہ ڈیپ کے ویسے بہت زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں پچھلے بجٹ بل جو آناؤنس ہوا تھا وہ سیل ٹیکس سترہ سے اٹھارہ کیا گیا تھا میں درخواست کروں گا وزیر خزانہ سے کہ اس کو سترہ پرسنٹ پہ لائے جائے تاکہ ابھی جو حالات ہیں ملک کے وہ غریب عوام پس رہی ہے اور مزید لوٹ برداس نہیں کر پائے گی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آنے والے بجٹ بے بالخصوص تاجے برادری اور عوام کو ریلیف دیا جائے کیوں مزید اب جو سیل ٹیکس کی جو شرح ہے وہ اٹھارہ سے پچیس پچھنٹے اس میں کمی کی جائے پاکستان اس وقت شدید معاشی بوران کا شکار ہے اور خاص طور پر پچھلی جو چھے مہینے گزرے آپ کے سامنے ہیں پورا پاکستان اس وقت پریشان ہے بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے ہمیں والے بجٹ میں ہمیں وہ اقدامات کرنے پڑیں گے ہنگامی اقدامات کرنے پڑیں گے جن میں زراعت کی شعبے میں آئی ٹی کی شعبے میں ٹیکسٹائل کی شعبے میں اور یہ جو سکل لیبر کے شعبے میں ہم کس طرح اپنے لوگوں کو باہر بے سکتے ہیں بجٹ کا جو بھی ایک تخمینہ ہوگا وہ تو ایک طرف ہے ہمیں پورے ملک کا محصولات اکٹھا کرنا ہے اور سود میں دے دینا ہے کیونکہ اس سال آئی ایم ایف نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ اپنے دوست مبالک سے پیسے اکٹھے کریں آپ اپنا بجٹ بھی بنائے اور ہمیں بھی ہمارے سود کے پیسے دے میری حکومت سے گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے نہ تو عوام میں سکت ہے اور نہ ہی تاجروں میں تاجر اس وقت مشکلات کا شکار ہے تاجروں کے پاس اس وقت بالکل وسائل نہیں ہیں جو اپنے اخراجات پورے کر سکیں ہم امید کرتے ہیں کہ جو تجاویز چیمبرز کی جانب سے دی گئی ہیں حکومت انہیں بجٹ میں شامل کر کے تاجر برادری کے اعتماد میں اضافہ کرے گی اسلامباد چیمبر آف کومس انڈسٹری نے یہ تجاویز دی ہیں ملکی معیشت کو مشکل سے نکالنے کے لیے برامداد میں اضافہ کے لیے ایک دماد کیے جائیں حکومت آج نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے لیکن عام آدمی کے بجٹ کی کہانی کیا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے ریپورٹ بجٹ اور بجٹ ہر طرف اسی کی دھون ہے پیسے بجٹ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آمدنی کے مطابق خراجات کی منصوبہ بندی ہے اور عام آدمی کرتا بھی یہی ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو اس کے مطابق کوئی سوچتا ہے کہ اپنی عامدنی کے مطابق کیا کیا خراجات کس کس طرح سے کرے گا لیکن جناب پاکستان میں ایسا ہے پاکستان میں عوام کا تو بجٹ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں حکومت اپنے خرچے چلانے کے لیے جس جس طریقے سے پہلے سے پسے کے عوام سے پیسہ وصول کرتی ہے اس طریقہ کار کو بجٹ کا نام دے دیا گیا ایک پہلے کبھی وقت ہوتا تھا جب بجٹ آیا کرتا تھا اب ایسا ہے عام آدمی کا جو بجٹ ہے وہ ہوتا کیا ہے پیٹرول گیس کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں روزمرہ کی استعمال کی اشیاء کی قیمتیں ان کا تعیون کرنا اور ان کو پورا کرنا یہ ہے جناب عام آدمی کا بجٹ اب مسال کے طور پر بجلی کو لے لے جائے ویسے تو یہ سال کے سال بڑھنی چاہیے لیکن پاکستان میں ایک وہ فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر آپ کے بلوں میں اضافہ بقتن فبقتن ہوتا ہی رہتا ہے تو پاکستان میں جو بجٹ ہے وہ سال کے سال ہی بلکہ شاید کم سے کم بھی لگ میں کہوں تو تین سو پینسٹڈ بار سال میں بجٹ آیا کرتا ہے اب پیٹرول کی طرف آتے ہیں موٹر سیکل چلانے والا ہو چھوٹی گاڑی چلانے والا یا بڑی گاڑی ہو جس کے پاس تمام کو پیٹرول کی ضرورت ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا سال جو ہے پیٹرول کی قیمت ایک رہے برابر رہے لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد یعنی چوبیس مرتبہ سال میں پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل ہوتا ہے یہ جو ڈالر ہے نا یہ میری اور آپ کے تو چلے چھوڑیں حکومت کی پکڑ میں نہیں آرہا اور نقصان کیا ہوتا ہے مجھے اور آپ کو کہ دالوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں آرہی کیونکہ دالیں ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہیں سبزیاں بناب بھنڈی ہیں کریلے بینگن اربی ان تمام کی جو قیمتیں ہیں دیگر جو سبزیاں ہیں یہ موسم کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں اور آلو اور پیاس جو ہر سبزی میں تقریباً حصہ ہوتے ہیں اس کا ان کو تو آپ بھولی جائیں اور فروٹ آم سیپ کینو کیلہ اور دیگر جو انگور بغیرہ یہ فروٹس ہیں غریب آدمی اب اردو کے قائدے پر ہی نہیں دیکھ سکتا ہے مرگی کے گوشت کی قیمت کے اگر بات کریں تو یہ سال کے سال نہیں بلکہ صبح و شام مہنگائی پر چونچ مارتی ہے اور انڈے انڈے تو جناب اب صلافہ بازار میں ملنے چاہیے کیونکہ سونے کے بھاہ ہوتے جا رہے ہیں اور گوشت کا حساب تو اچھے اچھوں میں رکھنا چھوڑ ہی دیا ہے اور جناب گھی اور تیل کی اگر بات کریں یہ بیسک نیسیٹی ہے یہ جزو ہے کسی بھی کھانے کو پکانے کے لیے لیکن تیل کی جو بڑتی قیمتیں ہیں اس نے عوام کا تیل نکال دیا اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت دے کیونکہ جناب بیمار ہونے کا سوچئے گل مت بیمار ہونا اب عام آدمی کی پہنچ میں اس لیے نہیں ہے کہ دباؤں کی قیمتیں جون کا انتظار نہیں کرتی ہیں بجڑ کا انتظار نہیں کرتی ہیں دباؤں کی قیمتیں وقتاں فوقتاں بڑھتی جاتی ہیں سابق ہو یا موجودہ کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے بجٹ محض زبانی جمع خرچ اور عوام کو سبس باغ دکھانی کے علاوہ کچھ نہیں رہی بات عوام کی تو انہیں ہر سال ایک خوشخبری سنائی جاتی ہے اپنے تائیں کہ جناب تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے تو یہ تنخواہ جو بڑھتی ہے اضافہ ہوتا ہے یہ صرف سرکاری ملازمین کے تنخواہیں ہوتی ہیں اب سرکاری ملازمین ہیں کتنے اگر فرض کیا جائے کہ چوبیس کروڑ کی آبادی ہے تو اس تناسب سے سرکاری ملازمین کی تعداد بنتی ہے تیس لاکھ تو بقیہ تیس کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ وہ تو سرکاری ملازمین نہیں ہیں اگر میں مقتصرا یہ کہوں کہ بجٹ کی کہانی اتنی زی ہے کھایا پیا کچھ نہیں کلاس توڑا بارہ اپٹما نے بجٹ میں بجلی اور گیس کے مسابکتی نرخ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا پیٹن ان چیف اپٹما گوہر اجاز کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط کہا بجٹ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی بجلی گیس کے مسابکتی نرخ جاری رکھے جائیں مسابکتی نرخ واپس لینے سے ٹیکسٹائل برامدات کم ہوئی روہ سال برامدات میں تین ارب ڈالرز کمی کا امکان ہے ٹیکسٹائل برامدات انیس ارب ڈالر سے کم ہو کر کولہ ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہیں پیٹن ان چیف اپل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن گوہر اجاز کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط بجٹ میں مسابکتی نرخ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا گوہر اجاز نے لکھا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بجلی اور گیس کی مسابکتی نرخ تیس جون کو ختم ہو رہے ہیں پنجاب کی سنتوں کو مہنگی گیس اور بجلی فراہم کی جا رہی ہے مسابکتی نرخ بحال نہ ہونے سے پیداواری لاغت کئی گناہ بڑھ جائے گی ٹیکسٹائل سنتیں بند اور برامدات کو بڑا دھچکہ لگے گا دس ارب ڈالرز کا نقصان ہوگا پیٹرن ان چیف اپٹھما گوہر اجاز کا کہنا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پانچ ارب ڈالر کی نئی سرمایہ کاری کی مسابکتی نرخ واپس لینے سے ٹیکسٹائل برامدات کم ہوئی رواسال برامدات میں تین ارب ڈالر کی کمی کا امکان ہے ہنگام اقدامات نہ کرنے سے یہ برامدات انیس ارب ڈالر سے کم ہو کر سولہ ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے گوہر اجاز نے لکھا دوہزار تئیس میں پاکستان چھبیس ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل برامدات کی طرف بڑھ رہا ہے ملکی معاشی ترقی کے لیے برامدات کو بڑھانا ضروری ہے اس سے ملک میں بے روزگاری بھی کم ہوگی حکومتی کوششوں سے ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا لیکن برامدات سمیت اہم معاشی حداف اس سال ہاتھ نہ آئے سیلاب اور سیاسی ادم استحکام کے باعث معاشی شرعہ نمو پانچ فیصد حدف کے مقابلے میں صفر آشاریہ تین فیصد رہی فیکہ سامدن ایک ہزار پانچ سو اٹھاون ڈالر رہی مہنگائی انتس فیصد تک جا پہنچی سنتی شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا بڑی سنتوں کی شرعہ نمو ساتھ آشاریہ نو فیصد ریکارٹ کی گئے اس حکومت نے ذمہ داری سنبھالی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ مہینے اور نہ سنبھال دی تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ انتالیس اشاریہ ایک بلین ڈالر جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا تیس اشاریہ نو بلین ڈالر سے بیٹوین ٹونٹی ایٹ این ٹونٹی ٹونٹی ٹو آپ کا جو کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ تھا وہ چار اشاریہ سات فیصد جی ڈی پی پہ پہنچ گیا سترہ اشاریہ پانچ ملین ڈالر ایکسپورٹس ایکوٹی ایمپاورمنٹ انوارمنٹ اینرڈ اینرڈی ای پاکستان یا فائی ویسٹ تو بیسیکلی یہ ہمارے پانچ ہمارے ڈرائیونگ ایریاز ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ جو اپنا روڈ میپ اگلے سال کا بنایا ہے ہماری کریڈیبیلیٹی اور روڈ ہو چکی تھی آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے لئے تیار نہیں تھا تو وہ تمام سٹرکچرل ریفارمز وہ پاور سیکٹر وہ گیس سیکٹر وہ فسکل ریفارمز وہ رائز کا پروگرام جو فسکل ریفارمز کے بالے سے انکلوڑنگ ہارمنزیشن آف جی ایسٹ این پاکستان جس کے کئی سالوں سے پینڈنگ تھا اور وہ پرائیڈ ایکشن ہی کر پا رہی تھی پچھلی حکومت پچھلے تین سے چار سال میں کی مارکٹس کی وہ نیگیٹیف ہیں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو کئی لوگ میں یہ پویڑے دیا آپ نے تو کھا دو سو روپے ڈالر دو سو کا نیچے آئے گا یس آنا چاہیے تھا اس وقت جو ہے Vegetable کیجئی ریٹ wozen discrimination دو سو سترہ پک آیا پتہ نہیں کون سے hidden hands ہیں کہ میں وہ شنگن جاتا ہوں تو اس کی trend کو reverse ہو گیا اس ملک میں جی ڈی پی گروت ہے وہ پرویجنل نمبر زیرو پائنٹ ٹو نائن پرسنٹ ہے وہ آپ کو سارے نمبرز بھی ملے ہوئے ہیں ایگری کلچر انڈسٹری اور سرویس سیکٹر کے رسپیکٹیولی ون پائنٹ فائیو پائنٹ ٹو پائنٹ نائن فوز ویرو پائنٹ اس میں ایک نیگٹیو ہے مشکل معاشی حالات کے باوجود ملک میں بیروزگاری کی بڑتی شرعہ کو برک لگ گئی حکومت کی بہتر معاشی حکمت عملی کے باعث ملک میں بیروزگاری کی شرعہ چھ آشاریہ تین فیصد پر برقرار ہے عوان کو پچاس لاکھ نوکریوں کا خواب دکھانے والی پی ٹی آئی کے دور میں بیروزگاری کی شرعہ میں اضافہ دیکھا گیا عدد و شمار کے مطابق پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سال بیروزگاری کی شرعہ ایک آشاریہ ایک فیصد بڑھی 2018-19 میں بیروزگاری کی شرعہ چھ آشاریہ نو فیصد تھی 2020-2021 میں بیروزگاری کی شرعہ چھ آشاریہ تین فیصد رہی جو نون لیگ کے دور حکومت کے آخری سال سے زیادہ تھی 2017-18 میں نون لیگ کے دور میں بیروزگاری کی شرعہ پانچ آشاریہ آٹھ فیصد تھی اقتصادی سرویہ ریپورٹ میں بتا گیا کہ ملک میں لیبر فورس کی تعداد سات کروڑ سترہ لاکھ ساٹھ ہزار ہے جس میں پینتالیس لاکھ دس ہزار لوگ بے روزگار جبکہ چھے کروز پہتر لاکھ پچاس ہزار لوگ برسر روزگار ہیں